ویسے تو سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کی طلاق کو کافی وقت ہو گیا کئی سال سے یہ دونوں اپنی اپنی لائف میں وزی ہیں جہاں امرتہ اپنے بچے سارا علی خان اور ابراہیم کی پرورش میں لگی تھی تو وہیں سیف علی خان نے بھی کرینہ کپور سے دوسری شادی کر لی اور بیٹے تیمور کے ساتھ خوش ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی سیف امرتہ ایک ہے اس لئے شاید آج بھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتے ہیں الگ ہونے کے بعد بھی ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کی انسرٹ نہیں کی بلکہ جب ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ ان کی چپی کی وجہ ان کی بیٹی سارا علی خان ہے جہاں بیٹی سارا کی وجہ سے آج بھی امرتہ اور سیف ایک دوسرے کے دل میں ہیں سارا جیسی بیٹی جن بھی تلاق شدہ کپلز کو ملتی ہے وہ کپلز کبھی الگ ہی نہیں ہو پاتے ہیں شاید تبھی تو سارا کے رشتے ان کی سو تیلی ماں کرینا کپور کے ساتھ بھی اچھے ہیں سارا اپنے گھر میں اپنے ماتا پتا کے علاوہ سو تیلی ماں اور ان کے بیٹے تیمور سے بھی کافی گھلی ملی ہوئی ہیں سارا کا یہی نیچر ان کے ماتا پتا کو ابھی بھی جوڑے رکھا ہوا ہے سارا کی وجہ سے سیف امرتہ کی لڑائی کبھی کھل کر باہر نہیں آئی ہے ورنہ آج یہ کپل ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتے سارا ہمیشہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے بچپن سے پالا پوشا اور میرے اور بھائی کے لیے انہوں نے اپنا کریئر تک ایک سائٹ رکھ دیا تھا تو ایسے میں میں اپنی ماں کو کبھی چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی ہم تو یہی کہیں گے کہ تلاق شدہ ہر کپلز کو اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے نہیں روکنا چاہیے ہانا کی ان کا رشتہ چاہے پھر سے ایک ہو نہ ہو لیکن دل سے کبھی الگ نہیں ہوتے ایسے کپلز تلاق شدہ کپلز کی وجہ سے ان کے بچوں پر سب سے زیادہ برا اثر پڑتا ہے اس لئے دونوں بھلے ہی پتی پتنی نہ بن پائیں لیکن آنے والے بھوش کے لیے اچھے پیرنٹس ضرور بنیں میلام نیوز ریپورٹ